بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز شباز حکومت نے باقیدہ طور پر اید پیکج کا اعلان کر دیا ہے اید پیکج کے حوالے سے مکمل تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ساتھ میں آپ کو تین بڑی اپ ڈیٹ سے بھی اگاہ کریں گے پچھلے تقریباً دو ہفتوں سے کافی سرے لوگوں کو ایک مسئلہ آ رہا ہے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے اس کا مکمل حل آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کو ایک نئے کوٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے اور نئی ایپ کے بارے میں کافی اہم ترین ملومات سے آپ کو اگاہ کیا جائے گا کیونکہ نئی ایپ آپ کے کافی سرے مسئل کا حل آپ کو گھر بیٹھے دے سکتی ہے لیکن ہمیشہ ہماری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ جو کچھ طریقہ کار ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ سو فیصد اسی پر عمل کرتے ہیں تو تب جا کے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا کوئی ریجسٹریشن پراسس ہوتا ہے تو تب جا کے آپ کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ ایسے ہی تھوڑی سی ویڈیو کو دیکھ کر تھوڑی سی ملومات کو سن کر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زیری سی بات ہے آپ کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا اگر آپ کوئی ریجسٹریشن کر رہے ہیں تو آپ کی وہ ریجسٹریشن بھی اچھی طرح کمپلیٹ نہیں ہوگی ممیشہ اس لیے ہم آپ کو تفصیلی طور پر سمجھاتے ہیں کہ کافی سرے لوگوں کو ابھی تک ان تمام ترترے کے کاروں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا کہ یہ ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے اگر کوئی کمپلیٹ ہے تو وہ کیسے کرنی ہے اپنا مسئلہ کیسے حال کروانا ہے تو آج کل ڈیجیٹل نظام آ چکا ہے آپ گھر بیٹھے بھی اپنے مسئلے حال کروا سکتے ہیں آپ کو دفتر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ اس پر عمل تو کیا کریں بعد میں آپ کا مسئلہ حکومت کی جانب سے حال ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے لیکن جو بیسک ایک انپوٹ ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہوتی ہے تو آئیے پھر ان تمام تر ملومات کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کلیمنٹر کو سبسکرائب نہیں کیا جب پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ لگے گھنٹ کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیجئے تاکہ آنے والے وقت میں امدادی پروگرامز کے حوالے سے حقیق کی سچی اور تازترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں تو ویورز اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں اس وقت صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے کافی سارے خاندان ایسے ہیں جنہوں نے ایک بار اپنا شنافتی کارڈ چیک کروایا تھا پہلے مرحلہ کے وقت لیکن اس وقت ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ نہ اہل ہیں آپ کو مفتاٹا نہیں مل سکتا اس حوالے سے صوبہ پنجاب کی حکومت کے جانب سے تمام عوام کو بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے کہ صوبہ پنجاب میں 18 سال سے زید عمر کے شنافتی کارڈ کے حامل ہر شخص کو مفتاٹا لینے کا اہل قرار دے دیا گیا ہے طلب صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے وہ تمام افراد جن کی عمر 18 سال سے زید ہے اور نادرہ کی طرف سے ان کا شنافتی کارڈ بھی بنا ہوا ہے وہ اب مفتاٹا لے سکتے ہیں لیکن فیل وقت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ خاندان آستان چھے افراد کو تین تھیلے جبکہ غیر ریجسٹرڈ فارد کو ایک تھیلہ مفتاٹا فرام کیا جا رہا ہے تاہم وزیر آزم شباز شریف نے اس کو عیش کا اظہار کیا ہے کہ غیر ریجسٹرڈ افراد کو بھی تین تھیلے فرام کیے جائے مگر بیورو کریسی نے اس کی مخالفت کر دی ہے جس کی وجہ سے اب غیر ریجسٹرڈ فارد کو صرف ایک تھیلہ مل رہا ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہو یا نہ ہو صرف اس کے پاس اس کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے وہ اس اپنے شناختی کارڈ پر اپنے قریبی ٹرکنگ پوائنٹ پر جا کر مفتاٹے کا ایک تھیلہ لے سکتا ہے اور جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں کفالت پروگرام کی پیمٹس ان کو مل رہی ہیں وہ اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے تین تھیلے مفتاٹا لے سکتے ہیں تو جن لوگوں کو ابھی تک مفتاٹا نہیں مر رہا یا جن لوگوں کو پتہ نہیں چاہ رہا کہ یہ مفتاٹا کہاں سے ملے گا آپ کے قریب کون سا ٹرکنگ پوائنٹ ہے یا اگر آپ کو تین تھیلے مفتاٹے کے ملنے تھے لیکن آپ کو ایک ملا ہے باقی دو ضبط کر لیے گئے ہیں یا آپ کے تین تھیلے ہی ضبط کر لیے گئے ہیں اس طرح کے تمام مسئل کا حل بھی آگے جا کر آپ کو بتانے جا رہی ہیں آپ گھر بیٹھے شکایت درج کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بہت جلد حل کر دیے جائے گا اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے بھی پیٹرول سبسیٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سنی ہوگی حکومت کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آپ تمام مستحقین افراد کے لیے حکومت کی جانب سے پیٹرول سبسیٹی کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے ذریعے موٹرشیکل اور رکشہ رکھنے والے ان لوگوں کے لیے جن کا پی امٹی سکور سنتیس یا سنتیس سے کم ہے ان کے لیے ایک مہینے کی پیٹرول کی خریداری کی حد اکیس لیٹر رکھے گئی ہے اور ہر لیٹر پر ان کو ایک سو روپے کی سبسیٹی دی جائے گی اسی طرح جن لوگوں کے پاس آٹھ سو سیسی سے کم والی کوئی بھی گاڑی ہے اور ادھر سے وہ ان کا پی امٹی سکور سنتیس یا سنتیس سے کم ہے تو ان کو ایک مہینے میں تیس لیٹر پیٹرول کی حد رکھی گئی ہے ان کے لیے اور ہر لیٹر پر ایک سو روپے کی سبسیٹی فرام کی جائے گی مطلب اس کے ذریعے موٹرشیکل اور رکشہ رکھنے والے لوگوں کے لیے مہانہ اکیس سو روپے کی سبسیٹی ہوگی اور جن کے پاس آٹھ سو سیسی سے کم والی گاڑیاں ہیں ان کو مہانہ تین ہزار روپے کی سبسیٹی اس پیٹرول سبسیٹی کی ماد میں دی جائے گی اور ہاں جو اس وقت تک کی بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے دو ہزار روپے کی سبسیٹی کا غاز کیا گیا ہے جہاں پر وہ اپنا شنافتی کا ڈکاسی کا ترپے سنڈ کر کے دو ہزار روپے کی سبسیٹی کے لیے اہل ہو رہے ہیں تمام صوبوں میں بھی یہ عید پیکج انانس کر دیا جائے عید سے پہلے پہلے اور اسی رمضان کے مہینے میں باقی تمام صوبوں کے لوگوں کو بھی دو ہزار روپے کی یہ سبسیٹی ملنی چاہیے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جیسا کہ سندھ میں لوگوں کو دو دو ہزار روپے مل رہے ہیں اب وزیر آزم شباز شریف کی جانب سے باقی صوبوں کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں صوبہ خیبر پختونخواہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ پنجاب کے لوگوں کو بھی اسی طرح دو دو ہزار روپے ملنے چاہیے اور ہاں اس کی ریجسٹریشن کے حوالے سے تجویز پیش کی گئی ہے تمام لوگوں کو 81 قطر پر شناختی کارٹ سینٹ کرنے کی ریجسٹریشن کا غاز بھی کر دیا جائے لیکن یہ بات ابھی تک زیر غور ہے اس کا فیصلہ ابھی تک ڈن نہیں ہوا جوں ہی حکومت کی جانب سے بلکہ باقی صوبوں کی جانب سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور اس نئی سبسیڈی کو منظور کر لیا جاتا ہے پھر انشاءاللہ حکومت کی جانب سے یہ نئے اکوڈ بھی جاری کر دیا جائے گا جس کے ذریعہ آپ گھر بیٹھے اپلائی کریں گے اور دو ہزار روپے کی سبسیڈی حاصل کر پائیں گے اور ہاں اس سے پہلے بھی حکومت کی جانب سے صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخواہ سمیت صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی اید پیکجز چلائے جا رہی ہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو دو دو ہزار روپے مل رہی ہیں اسی طرح صوبہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو تیس کلو مفتاٹا مل رہا ہے ان کی ریجسٹریشن کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر اکاسی قطر پر سند کریں اسی طرح صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ تمام وہ افراد جو 18 سال سے زید عمر کے ہیں ان کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے ان میں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ خاندانوں کو تین تھیلے مفتاٹا اور جو غیر ریجسٹرڈ ہیں جو کفالت پروگرام کا حصہ نہیں ہے ان کو ایک مفت تھیلہ دیا جا رہا ہے تو یقیناً جن پروگرام کا ذکر ہو چکا ہے یہ اید پیکجز ہیں یہ اید الفطر پروگرام سے پہلے پہلے ختم ہو جائیں گے اید کے بعد ان پروگرام کا آپ کو کسی قسم کا کوئی نام و نشان نہیں دیکھنے کو ملے گا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد ان امدادی پروگرام میں حصہ لیجی اور امداد حاصل کیجی اس لیے ہم بار بار آپ کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے اگاہ کر رہے ہیں کہ آپ اید سے پہلے پہلے ان امدادی پروگرام کا حصہ بنیے اور امداد حاصل کیجی اچھا ویڈز ایک بہت اہم ترین سوال کیا جا رہا ہے پچھلے دو ہفتوں سے وہ یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیچریز کے اکاؤنٹ میں پندرہ پندرہ سو روپے آنا شروع ہو چکے ہیں مطلب یہ جو آٹھ ہزار پانچ روپے کی نئی قسط آئی ہے اس میں ان کو جو آٹھ ہزار پانچ روپے کی قسط ملنے تھی اس کی بجائے صرف پندرہ سو روپے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچے ہیں اس حوالے سے لوگ پریشان ہو چکے ہیں کہ کیا ہمیں آٹھ ہزار روپے نہیں ملنے والے صرف پندرہ سو روپے ہی ملتے رہیں گے تو اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویسے تو اس بار آپ کی آٹھ ہزار پانچ روپے کی قسط آئی نہیں لیکن اس آٹھ ہزار پانچ سو روپے میں سے آپ کی سات ہزار روپے کی جو ایماؤنٹ ہے وہ ابھی تک ہولڈ میں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی پیمٹ کے ساتھ آپ کو ملے گی اور باقی جو پندرہ سو روپے باچ رہی ہیں سات ہزار کے علاوہ وہ اس وقت حکومت کی جانب سے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دئیے گئے اور یہ سارا سسٹم خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی باقی والی پیمٹ زائے ہو جائے گی اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ کی سات ہزار روپے کی بکی آمانٹ بھی اس وقت حکومت کے پاس ہے وہ انشاءاللہ اگلی پیمٹ کے ساتھ آپ کی جاری ہوگی اور انشاءاللہ اگلی پیمٹ بھی آپ کی نو ہزار روپے آئے گی تو ٹوٹل ملا کے اگلی کیس کے ساتھ آپ کو سولہ ہزار روپے کی مداد جاری کی جائے گی یہ سب کے لیے نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی پیمٹ اس وقت آٹھ ہزار پانچ روپے آنی تھی لیکن صرف پندرہ سو روپے آئے ہیں تو ان کا باقی کا سات ہزار اور اگلی پیمٹ نو ہزار جس سولہ ہزار پہ کی صورت میں اگلی پیمٹ کے ساتھ ہونے ملے گی اور جن لوگوں کے بچوں کے تلیمی وظائف روکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلی پیمٹ کے ساتھ جاری ہو جائیں گے اچھا بیورج اب ایک مسئلے کا حال آپ کو بتانے جا رہی ہیں ایک نئی ایپ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں جس کے ذریعے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے وہ تمام افراد جن کو موف تاٹا نہیں مر رہا جن کا موف تاٹا ضابط کر لیا گیا ہے وہ اپنے شکیت بھی درج کروا سکتے ہیں یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کے قریب کون سا ٹرکنگ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو موف تاٹا مل سکتا ہے تو چلیئے مکمل طریقہ کار موبیل کی سکرین پر سمجھتے ہیں بس آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا تاکہ آپ کو مکمل ملومات کی سمجھ آسکے تو ویور سمپلی آپ اپنے موبیل کو اپن کرنے کے بعد گوگل پلے سٹور پہ آئیں گے یہاں پر آپ سرچ کریں گے قیمت پنجاب ایپ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو ایک ایپ ملے گی یہ والی قیمت پنجاب کے نام سے پنجاب آئی ٹی بورٹ کی طرف سے جاری ہوئی ہے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے ہم پہلے سے انسٹال کر چکے ہیں ہم اس کو اپن کرتے ہیں اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس جو ہوگا تو آپ نے اس کو پرمیشن دے دینی ہے allow کر دینا ٹھیک ہے یہ لوکیشن کی پرمیشن دینے کے بعد آپ یہاں پر لوکیشن کو on کر دیں گے ٹھیک ہے لوکیشن on کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس جو ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک آٹا ٹریکنگ پوائنٹ کا آپشن مل رہا ٹھیک ہے ایشیا خوردنوش کی قیمتیں پھلوں کی قیمتیں سبزیوں کی قیمتیں پورٹری کی قیمتیں مارڈل بزار تو نیچے جی آپ کو آٹھر ٹرکنگ پوائنٹس کا نشان مل رہا ہے اس کو آپ نے کلیک کرنا ہے اور جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپچن مل رہے ہیں کہ زیلہ منتخب کریں تحصیل منتخب کریں ٹھیک ہے تو آپ نے زیلہ منتخب کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے قریب کون سا مطلب آپ کس زیلہ میں رہتے ہیں اور آپ کے قریب کون سا ٹرکنگ پوائنٹ ہے جس کی طرف سے آپ کو مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم جہاں سے بھکر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ تحصیل سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم وہ بھی بھکر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد حاصل کریں والے آپشن پر آپ نے کلیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو آپشن مل رہے ہیں اور یہاں پر جو اکاؤنٹ ہے مطلب فورٹین چودہ ٹرکنگ پوائنٹ ہیں بکر میں اور تحصیل بکر میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک پوائنٹ مارڈل بزار پوائنٹ ٹرک پوائنٹ بے حل ٹھیک ہے ٹرک پوائنٹ میلہ گراؤنڈ بکر ٹرک پوائنٹ نو تک اسی طرح آپ کی زلے میں اور آپ کی تحصیل میں کون کون سے ٹرکنگ پوائنٹ سے وہ آپ اسی ایپ کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں ٹرک پوائنٹ مارڈل بزار پوائنٹ ٹھیک ہے تو اگر اس پوائنٹ کی طرف سے جو آپ سرچ کریں گے اپنے علاقے کا اس پوائنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے اس کی آپ جہاں سے شکیت درج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن شکیت درج کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی ریجسٹریشن کروانی پڑے گی شکیت درج کرنے والے آپشن پر کلک کریں یس پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس ہو گوا ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ سائن اپ والے آپشن پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اوپر اپنا نام لکھیں گے یہ فارم فیل کریں گے نیچے اپنا موبیل نمبر کا نیٹ ورک سلیکٹ کریں گے کہ آپ کا کونسا موبیل نمبر ہے نیٹ ورک ٹیل نار کا ہے جیز کا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اپنا موبیل نمبر لکھیں گے اس کے بعد ای میل لکھیں گے اس کے بعد پاسورڈ لکھیں گے اس کے بعد اڈریس لکھیں گے اس کے بعد شناختی کار نمبر لکھیں گے اس کے بعد اپنے گھر کے سربراہ کا نام لکھیں گے اس کے بعد جس سربراہ کا آپ نام لکھ رہی ہیں وہ آپ کا رشتے میں کیا لگتا ہے مطلب باب ہے ٹھیک ہے اس طرح کا جو بھی ہے تو وہ آپ سربراہ کا نام لکھیں گے اس کے بعد فی میل ہے وہ جہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد پروفیشن لکھیں گے کہ آپ ٹیچر ہیں جب سٹوٹینٹ ہیں تو وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈسٹک لکھیں گے کہ آپ کا ڈسٹک کون سا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد تحصیل لکھیں گے کہ آپ کے تحصیل کون سی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سائن اپ کریں گے تو آپ کا یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ نے پاسورٹ بنایا ہے اور جو اپنے موبیل نمبر لکھا ہے اس کے ذریعے آپ یہاں سے لاغن کریں گے یہ جو انٹرفیس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ لاغن کریں گے تو ہم نے اپنا ڈیٹا انٹر کر کی اس کو لاغن کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے تھوڑی سی لوڈنگ لے رہا ہے ٹھیک ہے لوڈنگ لینے کے بعد آپ کے سامنے یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کوئی مسئلہ شو ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوبارہ سے لاغن ہو چکا ہے اب دوبارہ سے ہم اسی پروسیجر کو فالو کریں گے کہ آٹا ٹرکنگ پوائنٹ اس کے بعد زلہ منتخب کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد تحصیل منتخب کریں گے اس کے بعد حاصل کریں والے آپشن پر ٹھیک ہے تو یہاں پر زیرو شو کر رہا ہے شاید تو ہم اسی طرح پہلے والے بھکر کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حاصل کریں والے آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے قریبی پوائنٹس آ جائیں گے جو کہ آپ کی زلہ میں اور آپ کی تحصیل میں وجود ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر اس پوائنٹ کی طرح سے آپ کا آٹا ضابط ہو ہے آپ آٹا لینے گئے ہیں اس پوائنٹ پر اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ تین تھیلے مفت پہلے سے حاصل کر چکے ہیں اور آپ نے حقیقت میں ایک تھیلہ ہی حاصل نہیں کیا یا ایک ملہ ہے دو ضابط ہو چکے ہیں تو اس طرح کی شکیت آپ لازمی درج کروائیں ٹھیک ہے شکیت پر کلک کریں گے اوپر یہ آپ کا زلہ اور تحصیل لکھوئی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نیچے آٹا دستیاب نہیں ہے قیمت سرکاری قیمت کی فیرس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو جہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے آپ آٹا دستیاب نہیں ہے کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد شہری کا موبیل نمبر اس کے بعد مطلب اپنا موبیل نمبر لکھیں گے ری مارکس درج کریں گے جہاں پر آپ اپنے ڈیٹیئرز لکھیں گے کہ ہمیں ایک تھیلہ ملا ہے باقی دو زابد ہو چکے ہیں یا دو ملے ایک زابد ہو چکے ہیں یا تینوں کے تین ہی زابد ہو چکے ہیں تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ٹوکن جاری کیا گیا ہے تو وہ اس کی تصویر بھی آپ یہاں سے تصویر اپلوڈ کریں والے اپشن پر کلک کر کے جہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے بعد شکیت جمع کروائیں گے تو آپ کی یہ کمپلینٹ درج ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت جالدے اس کا ریسپونس بھی ملے گا اور آپ کا مسئلہ حل کر کے اگر آپ کا مفتاٹا ضابط ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو اسی طرح اگر جو لوگ نہیں جانتے کہ ان کے تحصیل میں کون سا پوائنٹ ہے جہاں پر وہ جا کر اپنے مفتاٹا لیں تو وہ بھی اسی طرح تحصیل اور جلہ سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو یہ ٹرکنگ پوائنٹ شو ہوں گے اور ان کی لوکیشن حاصل کرنے کے لیے یہ شکیت درج کرنے والے آپشن کے ساتھ آپ کو ایک لوکیشن کا پوائنٹ مل رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پورا میپ شو ہو جائے گا کہ آپ کس روٹ کے تحت جا کر اس پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہیں اور اپنی یہ امداد حاصل کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی لوڈنگ کے بعد جہاں پر یہ دکھا رہا ہے وہ پوائنٹ بھی دکھا رہا ہے جہاں پر میں موجود ہوں اس وقت اور وہ پوائنٹ بھی دکھا رہا ہے کہ جہاں پر یہ موف تاٹا مل رہا ہے یہ زہری سی بات ہے میں نے ایسی سیلیکٹ کیا تھا بہت دور کا ہے تو آپ اپنے علاقے کا اور اپنی تحصیل کا جب سرچ کریں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا کتنا سفر ہے اور آپ کہاں جا کر یہ موف تاٹا لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ملومات آپ کو پسند ہی ہوگی مزید نئی اپڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نگے پان